اگلا جو ہے اس میں روٹ میں دیا ہوا ہے روٹ سائن ا منس روٹ سائن ب ایسی پلس میں نیچے ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے دائے ہاتھ کے برابر تو آپ اس کو دیکھیں یہ جو رائٹ ہنڈ سائیڈ ایس کو لے کے چلتے ہیں اس اے کو آپ لکھ سکتے ہیں روٹ اے کا ہال سکوئر کیونکہ یہ اے ہی ہوگا اس بی کو لکھ سکتے ہیں روٹ بی کا ہال سکوئر کیونکہ یہ بی ہوگا روٹ اے سکوئر پلس روٹ بی سکوئر مائنس ٹو روٹ اے بی نیچے بھی آپ اس طریقے سے اے کو یہ اور بی کو انڈرورٹ بی سکوئر لکھیں گے اوپر والا جو بنا انڈرورٹ کیونکہ یہ اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس ٹو اے بی کا فارمولا ہو گیا تو انڈرورٹ اے مائنس انڈرورٹ بی کا ہال سکوئر ہو گیا یہ اور نیچے جو ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ a²-b² کا فارملا بنا یا بہتر کہیں تو x²-y² کا فارملا بنا اس کو آپ x-y x-y لکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو لکھیں گے تو ایک جو مائنس والا ہے وہ ایک پلس سے کٹ جائے گا نیچے آپ کا جیسے میں نے اس کو بتایا یہ آپ کا جیسے under root a minus under root b whole square ہے اور نیچے آپ کا under root a minus under root b بنے گا اور under root a plus under root b بنے گا تو ایک اس سے کٹ جائے گا مجھے under root a minus under root b by under root a plus under root b اب a کی جگہ آپ کیونکہ a کی جگہ رکھیں گے k sin a ایسی b کی جگہ رکھیں گے k sin b تو k باہر آ جائے گا کیونکہ under root k آپ اوپر سے نیچے سا لے سکتے ہیں تو یہ آپ کا right hand side یا پھر یہاں کہیں تو left hand side بن جائے گا next ہے آپ کا sign جیسے left hand side میں آپ کا a into sin b minus sin c اور یہاں پر ہے plus b sin c minus sin a اور plus c sin a minus sin b اب اس میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ آپ کا 0 ہوگا اب یہ 0 کیسے ہوگا اس کو دیکھئے سب سے پہلے آپ یہاں پر اس کو manipulay کر لیجئے تو a sin b into a sin c اور b sin c into b sin a minus میں اور یہ c sin a minus c sin b اب اس میں دیکھیں کیا آپ ایک جیسا کر سکتے ہیں اور کیا ایک جیسا بنا سکتے ہیں پہلے آپ کو یہاں پر sin local لکھنا پڑے گا a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c اب دیکھیں یہ جو b sin a ہے اس b sin a کی جگہ آپ a sin b لکھ سکتے ہیں تو اس کی جگہ b sin a کی جگہ آپ a sin b b sin a اور a sin b ایک ہی برابر ہیں یہ b sin a اور a sin b ایک برابر ہیں b sin a اور a sin b آپ جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ اس کی جگہ مطلب a sin b آپ تبدیل کر سکتے ہیں پہلے چیز دوسرے پہ آئیے یہ ہے آپ کا b sin c b sin c کو کیا لکھ سکتے ہیں آپ b sin c یہ b sin c کس کے برابر ہوئا یہ c sin b کے برابر ان دو روک لے لیجئے b sin c کو ایک ہو c sin b کے برابر اسی طریقے سے جو c sin a ہے وہ a sin c کے برابر تو یہاں پر جو برابر جیسے ہے جیسے b sin a آپ کہہ رہے b sin a a sin b کے برابر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو c sin b ہے c sin b یہ b sin c کے برابر ہے تو b sin c جہاں پر آپ کو دیکھیں اس کے ساتھ یہ کار دیجئے یا پھر اس کو رکھ دیجئے اور یہ سارے کے سارے cancel ہو جائیں گے اس طرح کیسے بنے گا کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ یہ a sin یہ والا دیکھئے a sin b ہے اس کی جگہ b sin a رکھ دیا ایسی b sin c اس کی جگہ ہم نے رکھ دیا c sin b اور c sin a تھا اس کی جگہ اگر c sin a کے جگہ ہم یہی رکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں یہ سارے cancelation ہو جارہے b sin b c sin b c sin a c sin a b sin a b sin next والا ہے a square sin b minus c by sin a 0 ہے اس کے لئے ہم use کریں گے یہ sign law sign rule use کریں گے اب دیکھیں a by sin a b by sin c c by sin c آپ کا k ہوتا ہے اب اس سیکویشن کو دیکھئے اس a square کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس a square کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں a کو ہم لکھ سکتے ہیں sin k k square sin square a تو اگر ہم a square کی جگہ k square sin square a لکھیں تو یہ term کیا بنے گا پہلا term بتا رہا ہوں یہ ہے a square sin b minus c by sin a a square کی جگہ ہم لکھ رہے ہیں k square sin square a sin b minus c by sin a sin a sin a cancel ایک sin a cancel k square بھار رہے گا تو آپ یہاں ان ساروں سے یہاں اس کو دیکھئے ان سب سے آپ case square بھار رہے لیں جمال لیجے case square بھار ہے سب میں case square آئے گا اور بچے گا کیا جیسی ہے sin a sin b minus c sin a sin b minus c sin b sin c minus a اور sin c sin a minus b اب یہ جو a ہے اس کو لکھیں گے دیکھیں a plus b plus c آپ کا ہوتا بانے ڈی 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 pi تو a کی جگہ ہم لکھیں گے pi minus b plus c ایسی ہم b کی جگہ لکھیں گے pi minus pi minus جو term بنتا ہے اور یہ pi minus c plus a اور sin c کی جگہ رکھیں گے ہم sin pi minus a plus b جو sin 180 minus theta ہوتا ہے وہ sin theta ہی ہوتا ہے تو یہ sin b plus c آ جائے گا جیسے یہاں sin b plus c آ گیا یہاں پر sin c plus a آئے گا اور یہاں پر sin a plus b آئے گا اب اس میں کیا کریں گے دیکھیں sin b plus c sin b minus c مطلب sin x plus y sin x minus y یہ کیا ہوا یہ ہوا sin square x minus sin square ویدھے sin square b minus sin square c یہ ہو گیا sin square c minus sin square a یہ ہو گیا sin square a minus sin square b یہ cancel ہو جائیں گے سارے کے سارے یہ سے یہ سے اس میں بھی اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے zero proof کرنا ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے یہ جو cos square ہے یہ جو cos square ہے اس کو 1 minus sin square لکھیں گے پہلے اس کو بھی 1 minus sin square سب کو ہم 1 minus sin square کر دیں گے جب 1 minus sin square term لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ 1 1 1 1 یہاں آپ کی cancel ہو جائیں گے آپ کے term بن گیا یہ sin square c minus sin square بھی یہاں sin square a minus sin square c یہاں sin square b minus sin square a یہاں تک ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ a by sin a یا میں direct لکھ دیتا ہوں a ہوگا k sin a b ہوگا k sin b اور c ہوگا k sin c تو اس sin c کی جگہ ہم sin c کی جگہ رکھ رہے ہیں یا تو آپ اس کو کیونکہ یہاں پر sin c ہے تو کوشش کر سکتے ہے کہ آپ a square by k square minus a square اوپر نیچے موڈیپلائے کر دیجئے تو 2 نیچا جائے گا 2 ان کے ساتھ چلا جائے گا اب دیکھیں یہ 2 sin b cos b یعنیٰ sin 2b ہو گیا 2 sin c cos c یعنیٰ sin 2c ہو گیا اب یہاں اس کو sin c plus sin d وعالا لگا دیجئے تو یہاں پر بنے گا 2 sin 2b 2c by 2 یعنی b plus c اور 2b minus 2c by 2 یعنی b minus c ok اب b plus c کی جگہ آپ دیجئے pi minus a a plus b c کیا ہوتا ہے a plus b c آپ رکھیں گے pi minus a sin pi minus a sin a and cos b minus c رہے گا تو k sin اے دھیان رکھیں a کی برابر ہوتا تو یہ cos b minus c ہوگی یہاں پر ہے cos a by a square minus cos b by b square اس کو بتانا ہے 1 by a square minus b square تو یہاں پر minus 2 sin square a by a square اور یہاں پر minus minus plus ہو جائے گا تو یا پھر اس کو minus سے رکھے پھر اس کے اندر لے آئیں گے یہ ہو جائے گا 1 by b square یہاں لے آئے minus میں اور یہ ہو جائے 2 sin square b by b square تو باہر لیجے یہاں پر sin square by a square آئے بس 1 by square minus 1 by b square بچا آپ جو term ہے آپ اس کو بتانا ہے کہ 0 ہے تو اس میں وہ تقنیق اپنائیں جو ہم نے کی ہے سب سے پہلے cos 占 بھی جو بھی cos 占 term ہے sin square c 1 minus sin square b cos c 1 minus sin square c minus khol n gے to یہ minus پہلے گا ایسے سارے کھول دیجئے 1 1 تو ہٹھا دیجئے اوپر سے سارے 1 ہٹھا دیجائیں گے بچا گیا sin square c minus b by b plus c اب آپ دیکھئے کی کیونکہ ہمارے پاس sin rule ہے اور ہم c equal to k a by sin b a equal to k تو sin c کی جگہ کیا لکھیں گے c by sin c equal to k c k sin c c c c by k square c by k square by k by k by by k square to k square ہم باہر لے لیں جیسے ہم case square باہر لیں گے تو آپ دیکھیں ہمارے اندر کیا بچے گا آپ case square کو بھول جائیے کیونکہ case square ویسے بھی common is ویسے بھی c plus a c plus b c plus b c minus b اس تر کے a square minus b a minus c a plus c a b square b plus a a plus c a a plus c a plus b a a a a b c c minus b a minus c b minus a c 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 k tan c تو یہاں پر k common لے لیجئے دونوں سے k common لے لیا جیسی k آپ نے common لیا tan b plus tan c اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا سیم کام یہاں کریں گے c کی جگہ ہم جو k sin c رکھتے ہیں a کی جگہ ہم k sin a رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو tan بطل دیں گے اور اس کے بعد یہ نیچے سے کٹ جائے گا بالکل سیم ایسی ہو گئے اب آپ کے پاس ہے a cos a plus b cos b plus c cos c اس کو بتانا ہے یہ 2b sin c کے برابر ہوگا اور 2c sin a sin b کے برابر ہوگا تو left hand side لے کے چلتے ہیں اس ٹرم کو دھیان سے دیکھئے a کی جگہ ہم نے k sin a رکھا ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں a by sin a equal to k b by sin b equal to k اور c by sin c equal to k تو a کی جگہ ہم نے k sin a رکھا b کی جگہ k sin b ایسی c کی جگہ ہم نے k sin c رکھ دیا یہاں پر ہم نے کیا کیا k common لے لیا لیکن ساتھ میں 2 مٹیپرائے کر دیا 2 کو اوپر نیچے مٹیپرائے کر دیا 2 اوپر 2 نیچے 2 نیچے مٹیپرائے گیا تو باہر ہی آ گیا اور 2 جو اوپر مٹیپرائے گیا دیکھیں یہ 2 sin 2 مٹیپرائے گیا تو سب کے ساتھ 2 آ گیا اب 2 sin a cos سے کیا ہوتا ہے sin 2 a 2 sin b cos b کیا ہوتا ہے 2 sin b اور 2 sin c cos c کیا ہوتا ہے 2 sin 2 c یہ term آتے ہی آپ دیکھیں کہ یہ والا جو term ہے یہ والا دونوں term کو یہ sin a plus sin b کے formula 2 sin c plus sin b 2 sin a plus b اور cos a minus b sin 2 c کو رکھ دیجئے 2 sin c cos c sin 2 theta ہوتا ہے 2 sin theta cos theta a plus b کی جگہ ہمیں رکھیں گے کیونکہ a plus b plus c 180 degree ہوتا ہے pi ہوتا ہے تو a plus b کی جگہ رکھیں گے آپ pi minus c یہ pi minus c ہو گیا اور sin 180 minus pi کیا ہوتا ہے sin 180 minus pi جو ہوتا ہے وہ sin c ہوتا ہے تو یہ sin c رہے گا یہ cos a minus b رہے گا یہ sin c یہ cos c اب آپ دیکھیں ان دونوں میں سے sin c sin c common لے گا کیونکہ ultimately یہاں سے 2 باہر لیا تو 2 ویسے بھی cancel ہو جائے گا یہاں سے آپ sin c باہر لیں گے کیونکہ کے ساتھ آئے گا اب cos a minus b plus cos c cos a minus b plus cos c اس میں آپ formula لگائیں cos کا رہنے کہ cos this plus this by 2 اور this minus this by 2 اس سے فائدہ کیا ہوا آپ کا اس سے فائدہ کیا بنتا ہے دیکھیں یہ جو اس کو میں اس سرے کے سمجھاتا ہوں کیونکہ ہم یہاں کیا کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے a plus b plus c equal to pi ہوتا ہے ٹھیک تو اگر آپ دیکھیں a plus c کریں تو کیا ہوگا pi minus b تو a plus c کی جگہ pi minus b رکھا تو pi minus b اور minus b کیا ہو جگہ pi minus 2b یہ ٹھیک ہو گیا اب cos a minus b minus c a minus b minus c کو ہم کیا لگ سکتے ہیں a minus b plus c اس b plus c کی جگہ رکھتے ہیں pi minus a a minus pi minus a جگہ a minus pi plus a تو یہ جگہ 2a minus pi یہاں پر آگیا 2a minus pi یہاں پر دیکھیں یہ جو cos ہے یہ cos pi minus 2b by 2 ہے تو یہ جگہ pi by 2 minus 2b by 2 یعنی ki pi by 2 minus b اور cos pi by 2 minus b کیا ہوتا cos 90 minus theta کیا ہوتا sin theta یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ہے cos 2a by 2 minus pi یعنی ki اس کو اثر کر دیجئے اس کو اثر کر دیجئے cos minus theta ویسے بھی plus cos theta ہوتا ہے تو یہ اس کو pi minus 2a by 2 لگ سکتے ہیں تو یہ یہ ہو جگہ pi by 2 minus 2a by 2 یعنی ki pi by 2 minus a تو cos pi by 2 minus a cos 90 minus theta کیا ہوگا sin theta right تو یہاں سے کیا کیا بنا آپ کا جو terms بنے ایک تو چونکہ دو چیزیں بنانی ایک تو 2b sin a 2b sin a sin c اور 2c sin a sin b تو بس اس میں کچھ آپ کو کرنا نہیں ہے اس میں آپ کو اٹھا کے رکھ دینا ہے آپ کے sin rule کے حساب سے جو آپ کے پاس آتا ہے right تو 2 sin b کو تو ادھر کر لیجئے 2 sin b sin c کو 2 sin b sin c کو یہاں کر دیجئے اس k sin a کی جگہ آپ کیا لکھیں a یہ 2a sin b sin c ہو گیا ایسی دوسرہ بھی term 2c sin a sin b کیونکہ یہ sin a ہے یہ sin b ہے اس کو لیجئے k sin c کیا بنے گا c یہ دوسرہ term آگیا اگلا جو term ہے اس میں آپ کو a cos b cos c plus cos a یہ ان کے برابر بتانا ہے تو اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کر سیدھا آپ کو اس a کی جگہ اس b کی جگہ کیا رکھنا ہے a plus b plus c equal to 180 degree term term پر لکھنا ہے a pi minus b c c c c c c c